چھتیس گھڑ میں رائے پردکشن سیٹ پر پہلی بار اپچناؤ ہو رہا ہے سیٹ کو بی جے پی کا عبید قلعہ مانا جاتا ہے لیکن اپچناؤ میں مقابلہ 63 بنام 35 کا ہونے والا ہے بی جے پی نے 63 سال کے سنیل سونی کو پرتیاشی بنایا ہے تو کانگریس نے ان کے خلاف 35 سال کے آکاش شرمہ کو میدان میں اتارا ہے سیٹ پر سبھی مکہ ودھان سبھا چناؤ میں بی جے پی پرتیاشی کو ہی جیت ملی ہے کیا ہے سیٹ کا سبھی کرنے دیکھیں ہمارے خاص رپورٹ کانگریس کے ستکیاسی کا سواگت کرتے ہیں اب انندن کرتے ہیں دکشن ودھان سبھا کی جنتہ میں ہم سیوا کریں گے کیاول اپنے کام کے ادھار بندین کام بتا دے جس کے ادھار پر جنتہوں نے ووٹ کرے 36 گڑھ میں رائپور دکشن ودھان سبھا سیٹ پر اپچناف کی رڑ بھیری سج چکی ہے چناف کا بگل بھی بچ چکا ہے 36 گڑھ کے احتیحاص میں پہلی بار اس سیٹ پر بی جے پی کا چہرہ بدلہ ہے بریج موہن اگروال کی جگہ ان کے بہت قریبی مانے جانے والے سنیل سونی کو پرتیاشی بنایا گیا ہے سال دوہزار تیس کے ودھان سبھا چناف تک اس سیٹ سے لگاتار بریج موہن اگروال بی جے پی کے پرتیاشی رہے ہیں اور جیت بھی حاصل کی ہے لیکن بریج موہن اگروال اب سانسد ہے اور سیٹ کھالی ہونے کے بعد اپچناو ہو رہا ہے سنیل سونی کے سامنے کانگریس سے یوبانیتا آقا شرما میدان میں ہے آقا شرما کے نام کا اعلان ہوتے ہی بی جے پی نے چناوی رڑنیتی کے تحت ان پر حملہ شروع کر دیا ہے جن کا رائیپور سے کوئی سممند نہیں ہے جنہوں نے رائیپور کی جنتا کی دکشن کی جنتا کی کوئی سیوہ نہیں کی ہے ہم کانگریس کے پرتیاشی کا سواگت کرتے ہیں اب اندن کرتے ہیں اور اس بات کے امید کرتے ہیں کہ ساید اب یہ چناو رائیپور دکشن کی جنتا جو ایک ریکارڈ ووٹوں سے مجھے جتایا تھا اس ریکارڈ کو بھی توڑے گی اور اس سے بھی زیادہ ووٹوں سے سنیل سونی جی کو کامل پھول کا بٹن دبا کر جتایا گی بی جے پی کے ابھید کلے کو بھیدنے کے لیے کانگریس نے یوث کانگریس کے پردیش ادھیاکش 35 برشیے آکا شرما پر بھروسہ جتایا ہے اس سیٹ پر انمہو بنام یوہ کی جنگ ہونے والی ہے ایسے میں جانتے ہیں کہ دونوں راجنیتی پروفائل آخر کیا ہے پہلے ہیں سنیل سونی جنہوں نے ایم کوم کیا ہے چھاتر نیتا بن کر انہوں نے راجنیتی میں شروعات کی اس کے بعد وہ رائیپور نگر نگم کے پارشت بنے پھر مہاپور، نگر نگم سبحاپتی، آجیے کے ادھیاکش اور رائیپور کے سانسد بنے دوسرے ہیں کانگریس سے آکا شرما انہوں نے بی کوم کیا ہے آکا شرما نے بھی چھاتر نیتا سے شروعات کی جس کے بعد نسیو آئی کے سات سال تک وہ پردیش ادھیاکش رہے اس کے بعد ابھی ورطمان میں وہ چھتیس گڑیوت کانگریس کے ادھیاکش ہے کیندری چناؤ سمیتی کا بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں کہ مجھ جیسے کارکرتا کو انہوں نے ویدھان سبا کی ٹکٹ دی ہے اور میں دکشن ویدھان سبا کی جنتا کو وشواش دلاتا ہوں تو اب دکشن ویدھان سبا کے اندر میں پیسے کی کوئی کمی نہیں ہوگی ہم لوگ ساتھ میں مل کر جو ہے جو بھی سمسیہ ہے وہ سب کا نرہ کرن کریں گے اور اچھے بھاؤ کے ساتھ میں سیوہ روپ سے جو ہے دکشن ویدھان سبا کی جنتا کی ہم سیوہ کریں گے یہ میں وشواش دلاتا ہوں کہ آپ کا کام ہم ایمانداری کے ساتھ میں کریں گے سنیل سونی جی کی کوئر عمر جاتا ہے دو بار مہا پور ایک بار سانسد کہ وہ اپنے کام کے ادھار بدین کام بتا دے جس کے ادھار پر جنتا ہوں نے ووٹ کرے میری رہنیتی جنتا کے مدیوے بڑھتا ہوا بجلی بل بڑھتا ہوا اپراد راہپور دکشن میں بڑھتا ہوا نشا یہ تمام جنتا کے مدیوے کو لے کر ہم جائیں گے مہتاری وندن پر آپ ایک ہے جرور دے رہے ہیں لیکن بجلی کے نام پہ آپ کئی ہزار پر نکال رہے ہیں تمام مدیوے کو لے جنتا کے بیچ جائیں گے اور یوہوں کا ساتھ یوہوں کا جوش بجورکوں کا ساتھ ماتاؤں کا اثر ہوا کے ساتھ دکشن کا کیڑا جو ہم دھائیں گے اب ایک نظر ڈالتے ہیں اس سیٹ کے اتحاس اور چناؤ پر نام پر سال 2008 میں پری سیمن کے بعد راہپور دکشن سیٹ اسطیتو میں آئی اس کے بعد سال 2008 کے چناؤ میں 22 پرتیاشی میدان میں تھے کانگریس بی جے پی کو چھوڑ کر سبھی کی زمانت زبط ہو گئی سال 2008 کے ویدھان سبح چناؤ میں بی جے پی کے بریج موہن اگروال نے کانگریس کے یوگیش دیواری کو 24,949 وٹوں سے ہرا دیا سال 2013 کے چناؤ میں 38 پرتیاشی میدان میں تھے جن میں سے 36 کی زمانت زبط ہو گئے ایک بار پھر سے بی جے پی کے بریج موہن اگروال جیت گئے اس کے بعد سال 2018 کے چناؤ میں 46 پرتیاشیوں میں سے 44 کی زمانت زبط ہو گئے وہیں 2018 کے چناؤ میں بریج موہن اگروال نے کانگریس کے کنہی آگروال کو ایک بار پھر سے 17,496 وٹوں سے ہرا دیا یعنی کہ بریج موہن اگروال نے ایک بار پھر سے جیت درس کی سال 2023 کے چناؤ میں 22 پرتیاشی میدان میں تھے جن میں سے 20 کی زمانت زبط ہو گئے سال 2023 کے چناؤ میں بھی بریج موہن اگروال نے پردیش میں سب سے زیادہ 67,719 وٹوں سے جیت درس کی اپچناو میں جیت کو لے کر بیجے پی تو آشبست نظر آ رہی ہے کانگریس کے لیے ہر بار چناؤتی رہی رائی پور دکشن کی سیٹ پہلی بار ہو رہے اپچناو کو لے کر پارٹی نے کیا کوئی خاص رڑنیتی تیار کی ہے یا نہیں سیٹروپ سے آکا شرمہ جی کو پہلی بار پارٹی نے پرتیاشی بنایا دکشن ویدان سبا اپچناو میں اس کا کہنے کہیں پارٹی کو فائدہ ملے گا کیونکہ دکشن ویدان سبا اپچناو میں دکشن ویدان سبا کے مدداتا اس سمیں بدلاؤ چاہتے ہیں اس سمیں پریورتن چاہتے ہیں نیا چہرہ چاہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو چہرہ پر داؤں لگائی ہے وہ چہرہ نسکری چہرہ ہے اور کانگریس نے ایک یوہ چہرہ پر داؤں لگایا ہے تو کہنے کہیں اس کا فائدہ کانگریس پارٹی کو ملے گا اب ایک نظر رائیپور دکشن سیٹ پر مدداتاوں کی سنکھیا اور اپچناو کی لیے اہم تاریخوں پر ڈال لیتے ہیں تو رائیپور دکشن ویدان سبا میں دو لاکھ انسٹھ ہزار نو سو اٹالیس پنجی کرت مدداتا ہے ان میں پورش مدداتاوں کی سنکھیا ایک لاکھ اٹھارہ ہزار ہے تو وہی مہیلا ووٹر ایک لاکھ اککس ہزار ہے جاتیگت سمی کرن کی بات کرے تو 2053 سامان نیسولہ اور الپسنکھک سترہ فیسدی ووٹر ہیں وہی نامانکن کی پرکریہ 18 اکٹوبر سے شروع ہے اور انتیم تاریخ 25 اکٹوبر کو ہے سبھی پرتیاشی 30 اکٹوبر تک اپنا نامانکن واپس لے سکتے ہیں اس سیٹ پر مددان 13 نومبر کو ہونے والا ہے جس کی مددگڑنا 10 دن بعد یعنی 23 نومبر کو ہوگی دکشین ویدان سبا سیٹ اپچناو کو لے کر BJP اور کانگریس کے اپنے دعوے ہیں اتحاس BJP کے پکشم ہے ایسے میں بڑا سوال اٹھتا ہے کیا کانگریس BJP کے اس ابھید کلے کو اس بار بھید پائے گی یا پھر سے BJP کے سرحی جیت کا تاج سجے گا رائیپور سے کمدہ ساتھی پرابین ساؤں کے ساتھ نیلے سرپاٹی نی ٹی وی